اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکراہ ہائیس کورس عمر مولانا اور میرا سبجیکٹ ہے عربی اور اردو آج ہم شروع کریں گے سٹینڈرڈ سکس دھرانہ چھے میں لیسن نمبر فیف کا پارٹ ون تو بچوں اس سبق میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو عربی کے جملے ہیں اسے اردو میں سمجھنا ہے اب ہم ہمارا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس یعنی پانچواہ سبق لیسن نمبر فیف کا پارٹ ون اور ہمارا جو سبق ہے اس کا ہیڈنگ ہے کتابی جدیدن کتابی یعنی میری کتاب جدیدن یعنی نئی یعنی میری کتاب نئی ہے میری کتاب جدیدن نئی ہے اب یہاں پہ جو جملہ ہے پہلے حادہ کتابن کیا ہے بچوں حادہ کتابن حادہ کا مانا یہ کتابن ایک کتاب تو اردو میں ترجمہ کریں گے یہ ایک کتاب ہے پھر اس کے نیچے حادہ کتابن جدیدن حادہ کا مانا یہ کتابن ایک کتاب جدیدن نئی ہے تو اردو کا ترجمہ کریں گے یہ ایک نئی کتاب ہے حادہ کتابن جدیدن یہ ایک نئی کتاب ہے اردو کا ترجمہ کریں گے یہ کتابی میری کتاب ہے یہ میری کتاب ہے آگے ہے کتابی جدیدن کتابی میری کتاب جدیدن نئی ہے تو اردو کا ترجمہ کریں گے میری کتاب نئی ہے آگے ہے ہاں دی ہی مدرسطن ہاں دی ہی یہ مدرسطن مدرسہ اردو کا ترجمہ کریں گے یہ ایک مدرسہ ہے آگے ہے ہاں دی ہی مدرسطن جدیدتن ہاں دی ہی یہ مدرسطن مدرسہ جدیدتن نیا تو اردو کا ترجمہ کریں گے یہ ایک نیا مدرسہ ہے یہ ایک نیا مدرسہ ہے آگے ہے آخری لائن ہے مدرسطی جدیدتن مدرسطی میرا مدرسا جدیدتن نیا تو میرا مدرسا نیا ہے اب یہاں پہ سامنے دیکھیں گے تلک سیارتن تلک یعنی وہ سیارتن یعنی موٹر کار تلک سیارتن وہ ایک موٹر کار بچوں یہاں پہ جو تصویر ہیں تو یہاں پہ سمجھنا کہ یہاں پہ تو موٹر کار لکھ رہا ہے اور یہاں پہ تو کتاب ہے تو یہ تصویر تو ایسے دی ہے جو یہاں پہ دیکھو کتاب بھی ہے پھر موٹر کار کا یہاں پہ ہے پھر وہ لڑکی کے بارے بھی ہے اور یہاں پہ بھی آدمی کے بارے میں ہے تب دیکھو تلک سیارتن یہاں پہ کتاب تصویر دیکھنا ہی کرنا ہے یہاں پہ ہمیں جملائی دیکھنا ہے تلک سیارتن تو تل کا یعنی وہ سیارتن یعنی موٹر کار تو تل کا سیارتن وہ ایک موٹر کار ہے اگر ہے تل کا سیارتن غالیتن تل کا یعنی وہ سیارتن یعنی موٹر کار غالیتن یعنی مہنگی تو وہ ایک مہنگی موٹر کار ہے اگر ہے تل کا سیارتی تل کا یعنی وہ سیارتی یعنی میری موٹر کار سیارتن کا معنی میں نے بتایا تھا موٹر کار ہوتا ہے تو یہاں پہ سیارتی یعنی میری موٹر کار تو وہ میری موٹرکار ہے اگے سیارتی غالیتن میری موٹرکار غالیتن مہنگی ہے یعنی میری موٹرکار مہنگی ہے اگے زالی کا ولدن زالی کا یعنی وہ ولدن یعنی لڑکا تو وہ ایک لڑکا ہے زالی کا ولدن طویلن زالی کا یعنی وہ ولدن لڑکا طویلن یعنی لمبا تو وہ ایک لمبا لڑکا ہے اگے زالی کا ولدی زالی کا یعنی وہ ولدی یعنی میرا لڑکا تو ذالی کا ولدی وہ میرا لڑکا ہے ولدی توویلن ولدی میرا لڑکا توویلن لمبا ہے تو وہ میرا لڑکا ولدی توویلن یعنی میرا لڑکا لمبا ہے آیا سمجھ میں دیکھو ذالی کا ولدی وہ میرا لڑکا ہے ولدی توویلن میرا لڑکا توویلن لمبا ہے بچوں اس سبق کو ہم نے کتاب کے اندر سمجھ لیا اب آگے ہم اسی سبق کو نوٹ بوک کے پیج میں ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو بچھو دیکھو نوٹ بک کے پیش میں الدرس الخامیس پانچوہ سبق کتابی جدیدن میری کتاب نئی ہے جس طرح ہم نے اس میں پڑھا دیکھو حادہ کتابن اس کا اردو ہوں گا یہ ایک کتاب ہے یہ نا حادہ کتابن تو حادہ کتابن یہ ایک کتاب ہے حادہ کتابن جدیدن یہ ایک نئی کتاب ہے دوسرا نمبر دیکھو حادہ کتابی یہ میری کتاب ہے یہ رہا حادہ کتابی یہ میری کتاب ہے کتابی جدیدن میری کتاب نئی ہے میری کتاب نئی ہے آگے ہے تیسرا نمبر حادہی مدرسطن یہاں پہ حادہی مدرسطن یہ ایک مدرسہ ہے اس کا اردو ہوں گا حادہی مدرسطن یہ ایک مدرسہ ہے پھر جواب ہے حادہی مدرسطن جدیدتن تو یہ ایک نیا مدرسہ ہے یہاں پہ دیکھو حادہی مدرسطن یہ ایک مدرسہ ہے یہ ایک نیا مدرسہ ہے آگے ہے نمبر چار یہ میرا مدرسہ ہے اور یہاں پہ دیکھو آگے مدرسہ جدیدتن میرا مدرسہ نیا ہے یعنی دو دو لائن کے ترجمے اس میں میں نے کر دیا ہے یہ جو یہاں سے یہاں تک اس پیچ پہ ہے آگے کا جو سبق ہے وہ دوسری پیچ دیکھو بچو آگے کا سبق نمبر پانچ یہاں پہ ہے تلک سیارتن وہ ایک موٹر کار ہے تلک سیارتن غالیتن وہ ایک مہنگی موٹر کار ہے اس میں میں نمبر چھے تلک سیارتی یہاں پہ ہے تلک سیارتی وہ میری موٹر کار ہے پھر یہاں پہ آگے ہے سیارتی غالیتن میری موٹر کار مہنگی ہے سیارتی غالیتن میری موٹر کار مہنگی ہے نمبر ساتھ ذالکہ ولدن وہ ایک لڑکا ہے ذالکہ ولدن طویلن وہ ایک لمبا لڑکا ہے آگے ہے ذالکہ ولدی وہ میرا لڑکا ہے جواب ولدی طویلن میرا لڑکا لمبا ہے آیا سمجھ میں تو بچوں اس سبب کو ہم نے کتاب کے اندر بھی سمجھ لیا ہے اور نوٹ بک کے پیش میں بھی سمجھ لیا ہے تو اس سے بلکل اچھی طریقے سے ہمیں لکھنا بھی ہے نوٹ بک میں ایک مرتبہ اور یاد بھی کرنا ہے آج کا سبب بس ہمارا اتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ